اسلام علیکم ویسپر تھیوری میں آج صرف اسے ویسپر تھیوری کا انٹرڈکشن اور اس کی بیسک ازمشن دیکھیں گے بیسک ازمشن ہے کیا سر سے پہلے بات یاد رکھیں کہ ویسپر تھیوری یہ جو وی ایس ای پی آر ورڈ لکھا ہوئے یہ مقافف ہے کسی کا ویلن شیل الیکٹرون پی آر ریپلشن تھیوری کا یہ کیا ہے ویسپر وی ایس ای پی آر یہ اصل میں کیا ہے ابری وی ایشن آف ابری وی ایشن آف ٹی کچھ وایی ل Paper والیں شیل الیکٹرون پیار ریپلشن تھیوری والیں شیل ова ویسپر شیل الیکٹرون پیار الیکٹرون پیار ریپلشن تھیوری ریپلشن تھیوری لو جی یہ پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اس کی ایکسپلینیشن یعنی جو سب سے پہلے سائنس دان دو تھے جنہوں نے اب دیکھیں میں نے بات دکھی ہے ویلنس شیل الیکٹرون پیر جس نے پہلی دفعہ الیکٹرون پیر کی بنیاد پہ مولیکل کی سٹرکچر کو ڈسکرائب کیا مولیکل کی جو میٹر کو ڈسکرائب کیا وہ دو سائنس دان تھے سجویچ اینڈ پاویل ان کا نام یاد رکھئے گا examination point of view سے زیادہ important نہیں ہے کہا جی firstly پہلی دفعہ ڈسکرائب انہوں نے بیان کیا ڈسکرائب دا شیپ شیپ کہہ دے یا پھر اس کی جگہ پہ ایک اور ورڈ جو سپیسیفک ہے اس کو کہہ دے جو میٹری جو میٹری آف مولیکل آف مولیکل مولیکل کی جو میٹری کو ڈسکرائب کیا آن ڈا بیسیز آف آن ڈا بیسیز بیسیز کہتے ہیں بنیاد پر آن ڈا بیسیز آف الیکٹرون پیر الیکٹرون پیر اب ہی صرف بات یاد رکھیں کہ الیکٹرون پیر باگر جا کے دیکھنے ہی کہ الیکٹرون پیر ہوتا کیا ہے اس میں آگے مزید دو ٹائل سا جاتی ہیں بونڈ پیر اور لون پیر میں یہ سیکھنے ہی آپ نے اب اس کے بعد نیکس دیکھیں گا بات میں دو سائنس آن ہو رہا ہے جس نے اس تیوری کو ڈیویلپ کیا بیس پر تیوری کو ڈیویلپ کرنے والے سائنس آن وہ تھے نائلون اور گلپسی نائلون اور گلپسی نائلون اور گلپسی نائلون اور گلپسی اور گلپسی ڈیویلپ انہوں نے پہلی دفعہ اس تیوری کو ڈیویلپ کیا ڈیویلپ ڈیویلپ ڈا ویس پر تیوری وی ایس ای پی آر تیوری اس کو پہلی دفعہ ڈیویلپ کرنے والے سائنس آنے بھائی یہ بات آپ نے یاد رکھیں گے اب یہاں پہ جو میٹ چیز آ جاتی میں نے الیکٹرون پہ الیکٹرون پہ الیکٹرون پہ الیکٹرون پہ ورڈ یوز کیا ہے میں کہتا ہے میں یہاں پہ ایکزمپل ہوں گا امونیا کی اگر امونیا کے کیس میں دیکھیں گے نا ہمارے پاس یہ نائٹروجن کا ایٹم ہے نائٹروجن کا ایٹم میں یاد رکھیں گا پہلے شیل کے اندر دو لیکٹرون ہوتے ہیں دوسرے شیل کے اندر پانچ دوسرے شیل میں پانچ لیکٹرون ہوتے ہیں یہ باری چیز اب اس میں کیا دائم ہے تین ہائیڈروڈ کیونکہ اس نے آپ نے ویلن شیل کو کمپلیٹ کرنا ہے ویلن شیل کو کمپلیٹ کرنے گناہ طریقہ کا یہ ہے کہ یہ تین ہائیدرجن ایٹم کے ساتھ بھونڈ بنا لے گا تین ہائیدرجن ایٹم کے ساتھ یہاں پر باند بنا لیتا ہے اور ایک ہائیدرجن ایٹم یہاں پر جوڑ جائے گا یہ بل چیز بن گئی اب یہاں پر جو میر چیز ہے وہ یاد رکھے گا الیکٹرون پیر کا مطلب کیا الیکٹرون پیر کہتا ہے الیکٹرون کے جوڑ پیر کہتا ہے جوڑے کو پیر کس کو کہتے ہیں؟ پیئر جوڑے کو کہتے ہیں کس کو کہہ رہا ہوتے ہیں جوڑے کو اس کو بھی الیکٹرون پیئر کہا جا سکتا ہے یہ بہلا ее چیزیں تو ہو گی ہمارے پاس کیا الیکٹرون پیر اب دیکھیں ایک الیکٹرون پیر کیا کہ میں مزید ٹائپس کی بات کروں نا الیکٹرون پیر کی مزید ٹائپس دو ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے لون پیر لون پیر ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ہے بونڈ پیر اور یاد رکھیں کہ لون پیر لون ورڈ کا مطلب ہوتا ہے اکیلا لون کا مطلب کیا ہوتا ہے ھینبễہ بون ھیک جو چیز دو چیزوں کے درمیان میں جوڑنے کے لیے اسمہار ہوتی ہے دو چیزوں کو جڑنے کے لیے اسمہار ہو رہے ہو اس کو ہم بون گک پیر spy ھیک 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 اچ Rowgies ایک بہر کی جائے نوی ایک بھئی ہی بہر کی ناریERTَ ہے جو ہمارے پاس کون سا ایٹم ہے نائٹ روجن کار اور ہیڈروجن کار یہ ان دو ایٹمز کو اپس میں جوڑنے کی کام کر رہے ہیں اس کا آپ نام دیتے ہیں ہمارے پاس کون سا ہے بالڈ پیر ہے یہ کون سا ہے ہے بان پیر اور یہاں پر اگر یہاں بات کریں گے یہ بھر ہمارے پاس کیا ہے بانڈ پیر اگر اس کی بات کروں تو اس کو کہتا ہے لون پیر یہ صرف اور صرف ایک ایٹم کے پاس ہے یہ صرف اور صرف ایک ایٹم کے پاس یعنی کہ بانڈ بنانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا اس لیے ہم اس کو نام دے رہی ہوتے ہیں لون پیر کا چلے یہ ہمارے پاس آگیا لون پیر اور بانڈ پیر کا تھوڑا سا کونسپ اب کیونکہ یہ والی چیز بیسک ازمشن کے اندر ہم نے لکھنی ہے اور یاد رکھی گا ویسپر تھیوری کی بیسک ازمشن پاس پیپر میں کافی کافی دفعہ شورٹ کوشن کے طور پر آ چکی ہے بڑے ایمپورٹن شورٹ کوشن مانا جاتا ہے یہ بیسک ازمشن کی ہیڈنگ دے دیں بیسک ازمشن لکھتے ہیں بیسک ازمشن ازمشن اگر بیسک ازمشن کی بات کروں وہ کہتا ہے ہمارے پاس جو الیکٹرون پیر ہوتے ہیں یاد رکھیں الیکٹرون پیر میں دو بچیز ہوتی ہیں لون پیر ایڈ بونڈ پیر صحیح ہے دا ویلنس الیکٹرون پیر دا ویلنس الیکٹرون پیر جو ویلنس الیکٹرون پیر ہوتے ہیں یہ کون سے لون پیر ایز ویل ایز لون پیر بھی اس میں ہو سکتے ہیں لون پیر ایز ویل ایز اس کے ساتھ ساتھ ایز ویل ایز بانڈ پیر بانڈ پیر ارینج ڈیم سیلس اپنے آپ کو ترتیب دے دیتے ہیں آرینج ڈیم سیلس اپنے آپ کو ترتیب دے دیتے ہیں آراؤن ڈا آراؤن ڈا نیوکلیس نیوکلیس کے ایردگیر to have رکھے maximum distance زیادہ سے زیادہ فاصلہ maximum distance زیادہ سے زیادہ فاصلہ and minimum repulsion and minimum repulsion minimum repulsion چلیں اس کا مطلب سمجھئے گا یہ کیا مطلب کہنا چاہتا ہے اور یہ اس کی بیسک زمشن ہے پوری کی پوری تھیوری کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے پوری کی پوری تھیوری کی بنیاد ہی بیسک زمشن پہ ہے یہ بات آپ نے اچھے طریقے یاد رکھیں میں قدرہ جیس پوز کیا ہے میرے پاس یہ ایک ایٹم ہے اب آپ نے مجھے خود سوچ کے بتانا ہے کہ یہ میرے پاس ایک ایٹم ہے میں تین کیسز بناوں گا چلے تھوڑا بڑا کر کے بنا لیتے ہیں جو چیز میں یہاں پر ایکسپین کر رہا جاتا ہوں اس چیز کو ہم یہاں پر ایکسپین کر رہے ہیں یہ میں نے ایک ہی سائز کا ایٹم ہے میں نے تین ایٹم بنا لی یہاں پہ تین ایٹم یہاں پہ بنا لی ہیں اب نہ میں نے الیکٹرون پیر یہاں پہ ڈال لیں ایک الیکٹرون پیر یہاں پڑا ہوا ہے یہ اور ایک الیکٹرون پیر یہاں پہ پڑا ہوا ہے ایک الیکٹرون پیر یہاں آگیا اور ایک الیکٹرون پیر یہاں آگیا ہے سب سے زیادہ لاس اگر میں تک کل کرتا ہوں نا یہاں پہ اس سائدے تو اپس سائیڈ سے کام ہیں لیکن اتناعی میکسیمم ہیں اس سائیڈ سے بھی ماکسیمم کہتا ہے الیکٹرون آپ نے آپ کو اس طرح رینج کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہو جائے اور یاد رکھئے گا ایک الیکٹرون کا جوڑا دوسرے الیکٹرون کے جوڑے کو ریپل کرتا ہے اسی وجہ زیادہ سے زیادہ فاصلے میں چلے جاتے ہیں اب دیکھیں جب فاصلہ درمیان میں زیادہ ہو جائے گا تو ریپلشن کیا ہوگی ریپلشن ہوتی ہے ایک دوسرے کو دور دور تکیلنے کی فورس ریپلشن کام ہو جائے گی ریپلشن جترہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اتنی ریپلشن کام ہو جائے گی اس طرح رہے یعنی کہ الیکٹون اصل میں ایٹم کی اردگیت اس طرح رینج کریں گے نہ اس طرح رینج کرتے ہیں اس طرح رینج کرتے ہیں یہی بات نہیں آپ لکھئے تا بیلنس ریکٹون پیر لون پیر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بونڈ پیر بھی arrange themselves around the nucleus nucleus کے اردگیت آپ نے آپ کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں have maximum resistance فاصلہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے and minimum repulsion اور ان کے درمیان میں دور دور کرنے والی جو قوت ہیں فورس ہیں وہ کم سے کم ہو جائے گی یہ ہمارے پاس آج کے لیکٹر میں اللہ حافظ